بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان صاحب کے پندرہ کیسز کی سماعت جو ہے وہ انٹی ٹیرزم کوٹ اور ڈسٹرک کوٹ کے اندر ٹوٹل ملا کر تھی اور رول کیا ہے جی عمران خان صاحب کی اماں کی اوپر ٹریفک بلوک ہوئی اماں کی اوپر دوڑ پھوڑ ہوئی اماں کی اوپر جلاو گرا ہوگا یہ اس طرح کے مقدمات ہیں بات یہ ہے کہ ایک طرف ریاست پوری لگی ہے پروٹوکول دی جا رہے ہیں جو ایک اشتیاری تھے اس کو گرفتار نہیں کیا گیا کسی ائرپورٹ کی اوپر اور دوسرے نمبر پر دوبائی بیٹھے ہوئے اسے یہاں سے زمانت دے دی جاتی ہے اور دوسرے نمبر پر بائیومیٹرک کے لیے مشینیں جو ہیں وہ ائرپورٹ کی اوپر پہنچ جاتی ہیں اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کی اوپر بوگس مقدمات کی بچھاڑ ہے اور جو یہ کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک منٹ کے لیے جیل برداشت نہیں کر پائے گا وہ دیکھیں جھوٹے کیسز کے اندر ڈٹکے کھڑا ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو یہ جو کہتے تھے کہ ہم نے عدالتوں کو فیس کیا یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے گئے پچاس روپے کا اشتام دے کر یہ باہر گئے اور ملک کے ساتھ انہوں نے غداری کی دھوکہ کیا فراد کیا اور پھر ملک کو چونہ لگانے کے لیے دوبارہ جو ہے وہ کندوں پر سوار ہو کر مسلط ہونا چاہتے ہیں جو کہ ایسا ممکن نہیں ہے آج ہم نے بڑا واضح دیکھا کہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جو سپورٹر تھے ان کے وہ یوں ہی تھے کوئی بیس پچاس ہوں گے اور عمران خان صاحب جب آتے تھے تو ایک پورا کافلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا وہ کوئی حملہ کرنے کے لیے نہیں آتے تھے وہ عمران خان کے ویجن کے ساتھ لوگ کھڑے تھے اور ازارہ یکجیتی کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ آتے تھے جیسے کہ آج وہ چند جو ورکر ان کے ساتھ آئے ہیں لیکن اسلامباد پولیس ہو تو آج بڑا ہم نے وہاں پر محول جو ہے پرسکون دیکھا جب خان صاحب پیش ہوتے تھے تو وہاں پر رینجر ہوتی تھی پولیس اور ایف سی یہ ساری جو فورسز ہیں وہاں پر تائنات ہوتی تھی اور بقیدہ طور پر پاکستان طریق انصاف کے کارکران کے اوپر لاتھی چارج ہوتا تھا اور بقیدہ طور پر شیل برسائے جاتے تھے جو ہے ڈنڈے مارے جاتے تھے اور پھر ایف ایاز بھی درج کر دی جاتی تھی کہ آپ نے حملہ کیا ہے اور آج پرسکون پولیس نظر آئی ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کے اوپر ڈنڈے مارے جائیں یا پی ایم لن کے ورکر کسی کے اوپر کوئی تشکت کیا جائیں لیکن پاکستان طریق انصاف کے جو کارکران تھے سپورٹر تھے ان کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا گیا کیا ریاست جو ہے ان لوگوں کی مان ہی ہے کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ اپنے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرنا تشدد کرنا یہ ریاست کا کام ہے تو آج یہ جناب جو مجرم ہیں وہ پیش ہو رہے ہیں اور ان کو بقیدہ طور پر پروٹوکول دیا گیا ہے جب ہم سیکیورٹی کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی لے کر جاتے ہیں تو اس کے اوپر مہینوں فیصلہ نہیں ہوتا اور اگلے دن وہ درخواست لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ملزم کا ہے اور اسے پروٹوکول دی جا رہے ہیں اسے ایکس پرائم نیسٹر کی سیکیورٹی دی جا رہی ہے جبکہ عمران خان صاحب صرف اور صرف ان کے اوپر جھوٹے مقدمات ان کا سٹیٹس اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہ کنوکٹ ہوئے تھے یا ٹرائل کنکلوڈ ہوا تھا اور وہ جو قصوروار پائے گئے تھے اس کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا گیا لیکن وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ تمام عدالتوں میں قانون کی پاسداری کرتے ہوئے آئین کی بالا دستی کے لیے بیس بیس مقدمات میں عدالتوں کے سامنے عدالتوں کے اعترام کرتے ہوئے پیش ہوتے تھے اور آج بھی پندرہ مقدمات ان کے لگے ہوئے ہیں تو یہ جھوٹے کیسز جن میں عمران خان صاحب نے سامنا کیا بھاگے نہیں لندن نہیں گئے اپنے پروپٹیاں نہیں بنائیں اپنے کاروبار نہیں بنائیں بلکہ جو ان کا مقصد تھا کہ ملک کو سرک کرنا ہے ملک کو حقیقی ازادی دلانی ہے وہ وی ان انہوں نے لوگوں کو دے دیا ہے اور اب قوم جاگ چکی ہے کسی طرح سے اس ٹولے کو زبردستی مسلط نہیں کیا جا سکتا اور آخر میں میں یہی کہوں گا کہ کسی طرح سے نواز شریف کو زمانت نہیں مل سکتی کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں اور جو پروسیجر عمران خان صاحب کے لیے اڈاپٹ کیا جاتا ہے کہ نوٹس ہو رہے ہیں اور ڈیٹ دی جاتی ہے تو وہی پروسیجر جو ہے اڈاپٹ ہو اور جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے پروسیکیوشن جو ہے ان کی اوپر بھی زمداری ہے کہ وہ عوام کے ٹیکس سے جو پیسہ جاتا ہے اس سے وہ تنخواہ لیتے ہیں تو وہ زمداری پوری کریں اور آئینی طور پر ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ وہاں پر سٹیٹمنٹ دیں اپوز کریں اور کسی طرح سے نواز شریف کے حق میں روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں